اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کفیت بلادت حضرت مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ یہ روایت جو ہے کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمہ مرہوم شیخ اقدم شیخ صدوق کی روایت شیخ صدوق وہ شخصیت ہے افتخار سے کہتے تھے کہ انا ولیتو بے دعا صاحب الزمان کہ میری بلادت صاحب الزمان کی دعا سے ہوئی ہے اور شیخ صدوق نے یہ عہد کیا تھا کہ امام کے بارے میں کتاب لکھیں گے تو کہتے ہیں کہ میں حج کرنے خانہ کعبہ کے پردے کے پاس کھڑا ہوا تھا دعا کر رہا تھا کسی نے میرے پشت پہ ہاتھ رکھا میرے کان میں کہا یا شیخ اے شیخ صدق وعدك جو وعدہ تم نے کیا تھا اس کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ امام زمان اجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے تو شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی کمال الدین و تمام النعمہ بہترین کتاب ہے کمال اس کی ترجمہ بھی اللہ میں سے دشان ہے جوادی نے ظاہر کیا ہے کمال الدین و تمام النعمہ اس کو مطالعہ کیجئے ایک مجلس میں ساری باتیں تمہیں نہیں کر سکتا ایک صلوات پردے محمد روایت جو ہے حضرت حکیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی مقام ہے جو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم معصومہ فاطمہ معصومہ معصومہ قم دختہ گرامیہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام حضرت رضا کے لئے شریکت الامامت والولایہ تھی جس طرح حضرت زینب صلی اللہ علیہ اپنے وقت میں شریک حسین تھی اسی طریقے سے حضرت حکیمہ اپنے وقت میں شریک تھی حضرت علیہ نقی و حضرت عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ کے لئے اللہ حضرت علیہ وسلم نظر پورے عراق میں آپ کو ستیہ کہہ کے پکارا جاتا تھا اور آپ کے فضل اور آپ کی عظمت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کا ڈنگا بچتا تھا اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ پورے خاندان رسول میں جو سب سے زیادہ امام عسکری کے لئے با احتمال تھیں وہ حضرت حکیمہ بنتے حضرت جواد یعنی اتقی علیہ السلام ہے جلدی جلدی فرماتی ہے کہ باس علیہ ابو محمد حسن بن علیہ السلام میرے پاس حضرت عسکری علیہ السلام نے خادم بھیجا اے پھوپی جان آج کی افطار ہمارے گھر میں فرمائیے گا فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ مِّن نِصْفِ الشَّعْبَان اے پھوپی اممہ آج شعبان کی پندروی شب ہے کل ہمارے گزر چکی اور ہمارے علاقوں میں ہے آج موجود ہے دل آپ کا وہاں ہے جسم آپ کا ہے دونوں میں آپ نے شرکت کی اس علاوات پھر دیں محمد آل امام فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَّعَالَ امام فرماتے ہیں سَيَّذَهَرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَ الْحُجَّ آج کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو اس زمین پر پیدا کرے گا وَهُوَ حُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ کہ جو اس کی حجت ہوگی اس زمین کے اوپر قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ أُمِّهِ میں نے امام سے پوچھا کہ آقا امام کی کونسی ماں ہے ان کی اس لئے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں کسی پہ آثار ہیں حمل نہیں ہے قَالَلِيْ نَرْجِسُ فرمائے وہ خاتون جو مادرِ حجت کا شرف پائیں گی وہ حضرتِ نَرْجِس صلوات اللہ وسلام ہو علیہا ہے صادقانہ بات یہ بور تو نہیں ہو رہے ہیں تو پیچھے والے ہم مل کے ایک صلوات پڑھیں قائدے سے بیداری وعدی فرمائے نَرْجِسُ قُلْتُ وَاللَّهُ جَعْلْنِيَ اللَّهُ فِدَاكُ میں آپ پر فدا ہو جاؤں امام ہے فپی ہے پھر بھی امام سے گفتگو کا عدب دیکھئے جَعْلْنِيَ اللَّهُ فِدَاكُ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے نصار کرے ما بہا اثر لیکن میں نے نرجس میں کوئی ولادت کی آثار نہیں دیکھے فَقَالَا هُوَ مَا أَقُولُ لَكُ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا پھپی قُلْتُو فَجَئْتُو کہتے ہیں میں اپنے گھر سے حضرت کے گھر آئی فَسَلَّمْتُو وَجَلَسْتُو میں آئی اور میں نے سلام کیا اور بیٹھ گئی جَعَتْتَنْزَوْخَفِّ اب دختر فاطمہ زہرہ عروس فاطمہ زہرہ کے گھر میں آئی مادر حضرت حجت آئی اور آنے کے بعد عدب و احترام سے بی بی یعنی اس وقت کی فاطمہ کی جوتیاں اتار کے کنارے رکھی تَنْزَوْخَفِّ وَقَالَتْ لِي یا سیدتی کیفہ ہم سہیتے فرمایا اے میری شہزادی خوشحامدید آپ کا آنہ ہمارے لئے باعث فرح و سرور ہے حضرت حکیمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے فَقُلْتُ بَلْأَنْتِ سَيِّدَتِي وَسَيِّدَتُوْا خبر مل چکی تھی فرمایا میں نہیں سیدہ ہوں تم میری اور میرے گھر کی سیدہ ہو پھر بھی عدب دیکھیں قَالَ فَأَنْكَرَتْ قَوْلِ کَبھی بھی یہ آپ کے فرزن نے فیر فرمایا ہوگا میری کہاں ایسی قسمت ہے قَالَتْ مَا حَذَا يَا أَمَّةِ قَالَتْ مَا حَذَا يَا أَمَّةِ قَالَتْ مَا حَذَا يَا أَمَّةِ اے فُبِجَان بتائیے واقعہ کیا ہے آج کی شب میں خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا کہ جو سید بھی ہوگا دنیا کبھی آخرت کبھی قَالَ فَجَلَسَتْ وَاسْتَحِيَتْ کہتے یہ بات سنتے ہی مادر حضرت حجت نے مسلح بچھایا اور شکرانہ آدھا کیا ایک سالہ بہت پردے محمد اس کے بعد بی بی کہتے ہیں میں نے بھی اپنی نمازیں شروع کر دی فَلَمَّا فَرَقْتُ مِنْ صَلَاتِ الْإِشَاءِ الْآخِرَةِ یعنی عشاء کا دوسرا حصہ ختم ہوا دس گیارہ وجہ کے قریب بی بی فرماتی ہے کہ میں نے تھوڑا سا کچھ کھایا وَا خَسْتُ مَسْ جائی وضو کیا اور میں تھوڑے دیر کے حرام کے لیے لیٹ گئی فَرَقَتُو آنکھ کھلی فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ نِصْبِ شَبْتِ قُمْتُو إِلَى الصَّلَاتِ میں دوبارہ آمال کے لیے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی فَفَرَعْتُ مِنْ صَلَاتِ میں نماز سفاری ہوئی کیا دیکھا کہ حضرت نرجس مشغول عبادت ہے اس کے بعد کہتی ہے کہ تھوڑی دیر تک میں اپنے بستر پر لیٹ کوئی تسبیح پڑھتی رہی فَصَاحَ بِي عبی محمد من المجلس میں سوچ رہی تھی کہ اب تک تو حضرت کو دنیا میں آ جانا چاہیے تھا کیا مسئلہت خدا ہے کہتے ہیں امام نے مردان خانے سے آواز دی لَا تُعَجِّلِي يَا عَمَّتِي اَيْفُ بِي أَمَّا جَلْدِي نَا كِيْجِيَے وَعْدِ الٰہِ اپنے وقت پر پورا ہونے والا ہے ایک سالوات پر دے محمد وعولی محمد